اسلام علیکم یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو آپ ماری پیڈ ٹیٹوریلز بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کے اندر لائیو سیشنز ہوتے ہیں وٹسپ سپورٹ ہوتی ہے اس کے علاوات جو ہے وہ ٹیٹوریل کلاسز بھی ہوتے ہیں تو کافی کچھ ہے یہاں پر میں آپ کو کورسز بتا دیتا ہوں اور یہ ہمارے ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ وزیٹ کر سکتے ہیں انرولمنٹ کے لیے یا پھر وٹسپ نمبر بھی دیئے ہوئے یہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب سٹوڈیو اپلیکیشن جیسے کہ میں یہاں پر اس کو اپن بھی کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو میں نے یوٹیوب سٹوڈیو اپلیکیشن کو اپن کیا ہوا ٹھیک ہے میں یہاں پر ڈیش بورڈ میں چلا جاتا ہوں اس کو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب ویڈیو کو اپروڈ کرتے ہیں ہم لوگ اس کو اس طرح سے ریفرش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے جو ہے وہ ویوز بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں آپ نے آپ سے ریفرش نہیں کرنا آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے جیسے یہ ریفرش کرتے ہیں دیکھتے ہیں جلدی سے کہ میرے ویوز بڑھیں یا نہیں لیکن اکثر ویوز نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں آپ سے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے انلیٹکس میں آنا ہے انلیٹکس میں آنے کے بعد آپ نے تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے analytics میں ایک بعد آپ overview سے content میں چلے جائیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ تین چیزیں سیکھیں گے number one جو چیز ہے وہ ہے impression اب impression کیا ہوتا ہے basically impression یہ ہوتا ہے کہ آپ youtube پر جب بھی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں let's suppose یہاں سے میں آپ کے سامنے youtube open کرتا ہوں تو یہ جتنی ویڈیوز میرے سامنے آ رہی ہیں ان کا ایک ایک دفعہ impression count ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر میں refresh کرتا ہوں جیسے mr.haw کی ویڈیو ہے میں refresh کرتا ہوں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں اگر ان کی ویڈیو میرے سامنے again youtube دکھاتا ہے تو it means کہ ان کا second time جو ہے وہ impression ہوگا تو اس طرح سے youtube impression count کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو impression ہے یہ میرے پورے چینل کے impression ہے اور یہ impression کس base پر count ہوتے ہیں تو یہ impression آپ کے جو ہے وہ thumbnails کی base پر count ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا thumbnail اچھا ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کے impressions جو ہے وہ بڑھیں گے اب thumbnails صرف اچھا ہونے سے impression زائرہ نہیں بڑھتے ہیں thumbnail اچھا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آئے گا impression click through rate اب یہ ہوتا ہے basically ctr اس سے مراد ہے کہ آپ کے کتنے clicks آ رہے ہیں آپ کے thumbnail پر جب اچھا thumbnail ہوگا آپ کو جو ہے وہ automatically clicks ملیں گے اب آپ سوچیں گے اچھا thumbnail کیسے بنانے تو اس کے لیے میں نے ایک already ویڈیو بنائی ہوئی ہے نیچے لنکھ دے دوں گا description میں جا کے دیکھ لی جگہ کہ thumbnail اور اچھا thumbnail کیسے بنائی جاتا ہے موبائل کو use کرتے ہو اب یہاں پر ہے ctr اب ctr کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ایک اچھا thumbnail چاہیے جب آپ کا ctr جو ہے جیسے یہ دیکھیں اس دن میں نے ویڈیو ڈالی تھی 8 دسمبر کو 11 ctr آیا ہے جس دن ویڈیو ڈالتا ہوں اس دن تھوڑا بہتر ہوتا ہے normal کے دنوں میں بھی normal چل رہا ہوتا ہے اب جیسے میرا چینل ہے جس پہ ایک لاکھ سے زائد سبسکیاب ہے رہے ہیں اس پہ 8 سے لے کے 10 کے درمیان ctr بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کا ایک نیا youtube چینل ہے اس پہ آپ کو 10 سے زیادہ کا ctr چاہیے یہ 10% جو ہوتا ہے اس سے اوپر ctr آپ کو چاہیے اب یہ ctr بڑھانے کے لیے thumbnail آپ کو اچھا چاہیے ہوگا جب آپ کا ctr بڑھتا ہے تو آپ کی impression بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ youtube مزید لوگوں کو ویڈیوز دکھاتا ہے اور پھر 3 نمبر پہ آپ کو چیز سیکھنی ہے وہ ہے آپ کا every view duration every view duration میں آپ کو ابھی آج سکھانے والوں اگر آپ لوگ ایک youtuber ہیں اور real میں واقعی grow کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز سمجھ لیجئے گا آپ کو سمجھ میں آجے گا کاش بھائی کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ لوگ بہت کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگ بتا دیتے ہیں کہ every view duration زیادہ کریں یہ زیادہ کریں لیکن یہ کیسے زیادہ کریں یہ نہیں سمجھاتے ہیں تو every view duration پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے basically یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنی فیصد لوگوں نے دیکھی ہے یعنی کہ اگر آپ کی ویڈیو تھی اب یہاں پر دیکھیں تو یہ every view duration مجھے time کے لحاظ سے دکھا رہا ہے یعنی کہ دو منٹ دیکھی گئی ہے آپ کی ویڈیو اس دن اتنے منٹ دیکھی گئی ہے میں آپ کو پہلے نا ایک content دیکھا تا ہوں یہاں پر میں let's suppose کوئی ویڈیو کو open کرتا ہوں جیسا کہ میں یہ ڈکی بھائی والی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس کو open کر لیتا ہوں ویڈیو پرفارمنس میں جاتا ہوں اور یہ میں open بلکل random دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے اب یہاں پر میں reach سے لے کے engagement میں چلا جاتا ہوں یہاں پر آتا ہے audience retention ٹھیک ہے اور یہ percentage ساتھ آتی ہے یہ آپ کو بتانا چاہ رہا audience retention جہاں پر آتا ہے نیچے every view duration lifetime لکھا ہوا مطلب یہ ہے کہ یہ every view duration ہے 1 ratio 49 تو یوٹیوب کہتا ہے کہ ہاں یہ ایک اچھی ویڈیو یعنی کہ 30 فیصد سے زائد جب آپ کا audience retention آتا ہے تو یوٹیوب automatically اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے جب آپ کی ویڈیو 50 فیصد سے زائد دیکھی جاتی ہے تو یوٹیوب اس کو 110% چاس ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے کہ wider audience تک یوٹیوب کی یوز کرتا ہے میں کیا یوز کرتا ہوں میں یوز کرتا ہوں tap by step strategy tap by step strategy کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلے 30 second کے اندر ویڈیو کے یہ بتاتا ہوں ایک آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی کیا ہم بات کرنے والے دوسرے نمبر پہ یہ بتاتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے اور چھوڑ جاتے ہیں تو کیا نقصان ہونے والے یا جو ہے وہ commitment کرتا ہوں جس کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اچھا اگر ہمیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ ہونے والے تو یہ دو سے تین commitment ہوتی ہیں ہماری ویڈیو کی ہر 30 second میں آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے کریں گے کہ جب آپ اپنی ویڈیو شروع کریں گے جیسے اس ویڈیو کے commitment میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں اس کو refresh کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میں تین آپ کو چیزیں بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ سیکھتے ہیں تو آپ کے views بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو یہ commitment تھی اور پہلے آپ کی غلطی تھی تو جو normal غلطیاں لوگ کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد commitment بتاتا ہوں کہ کیا ہم سیکھنے والے ہیں تو یہ کیا ہو گیا 30 second کے اندر audience کو hook کرنا یعنی روک کر رکھنا پھر اس کے بعد میں اس کو step by step جو ہے وہ چیزوں کو بتاتا ہوں اب step by step کا مطلب یہ ہے کہ جو میری strategy ہوتی ہے کہ پہلے آپ ایک منٹ کے اندر کوئی ایک point discuss کریں پھر اس کے بعد second point discuss کریں پھر third point یعنی کہ میری ویڈیوز آپ زیادہ درد دیکھیں گے تو وہ points کے اندر ہوتی ہیں points کے اندر ویڈیو بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ audience اگر اس کو پہلا point اچھا لگے گا تو وہ دوسرا point دیکھے گا دوسرا point اچھا لگے گا تو تیسرا point دیکھے گا تو یہ اس طرح سے آپ کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے اور آپ کی ویڈیو کم از کم جو ہے وہ 30 سے 40 فیصد دیکھ لی جاتی ہے اس کے بعد لوگ چھوڑ کے جانا شروع ہوتے ہیں اور یہ تو common ہے کہ 30-40 فیصد اگر دیکھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بہت اچھی آپ کی audience retention آ رہی ہے اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو میری اس ویڈیو کو 37% دیکھا گیا ہے اور اس چینل کے لحاظ سے اس کو impressions میں اگر دیکھتا ہوں تو 4,70,000 impression ہے اور یہاں پر اس کے subscribers دیکھیں تو 1,00,000 ہے تو آپ کے چینل پر جتنے subscribers ہوتے ہیں اگر اتنے آپ کو ویڈیو کے اوپر impression ملتے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے 100 subscribers ہیں اور آپ کو ایک ویڈیو کے اوپر 100 سے زائد impression مل رہے ہیں تو 110% آپ کے views آئیں گے تو اس کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے step by step strategy use کرنی ہے یا پھر آپ اپنی strategy بھی بتا سکتے ہیں مجھے comment section میں اس کو بھی میں خود بھی personally try کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ کریں لیکن یہ ہے کہ وہ کامیاب strategy ہونی چاہیے اور آپ میرے سے پوچھیں گے آپ کی strategy کامیاب ہے یا نہیں تو الحمدلہ یہ game youtube بھی آپ دیکھ سکتے ہیں main channel بھی دیکھ سکتے ہیں تو الحمدلہ جو subscribers میں نے gain کی ہے اسی strategy کو use کرتے ہوئے کی ہیں جس میں جو ہے وہ audience retention بڑھتا ہے یعنی کہ ہر ایک چیز میں step by step بتاتا ہوں ایسا نہیں کرتا کہ جو main جیسے یہ تین چیزیں تھی نا جو ایک audience retention تھا every view duration تھا impression click through rate تھا یہ ساری چیزیں اگر میں پہلی بتا دیتا پہلے منٹ میں اور آگے ان کو صرف explain ہی کرتا تو 110% آپ یہاں تک ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو hook کر کے رکھا ہے اور یہی جو ہے وہ strategy ہوتی ہے اور یہی آپ نے اپنانی ہے اور ایسا 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 ایکسپیرینس سے آپ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ اتلا آپ کے views آئیں گے اگر آپ real چیزوں پہ کام کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی trick ہے کوئی ایسا shortcut ہے جو youtube نے میرے ہی پلے ڈالا ہے اور میں جو ہے پاکستان کے لور میں بیٹھا ہوئے بندے کو دے دیئے باقی کوئی shortcut نہیں مل رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ظاہر ہے جو ہے وہ ہم نے بھی ڈیفرنٹ چینلز ٹائکی ہیں جو نہیں چلتے وہ نہیں بتاتے جو چل جاتے ہیں وہ آپ کے سمجھے آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ کاش بھائی کے پاس پتہ نہیں کونسا راز ہے کہ وہ چینل جو بھی بناتے ہیں چل جاتا ہے ایسا نہیں ہے انسانیں گلتیاں ہوتی ہیں آپ بھی گلتیوں سے سیکھتے ہیں ہم بھی سیکھتے ہیں جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں youtube کے application کے اندر آکے جو آپ لوگ سیکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ریل چیزیں سیکھیں اور ریل چیزیں سیکھیں کہ ہی اپنی چینل کو گروہ کریں اگر آپ کو ویڈیو چی لگی ہو تو کچھ سمجھ میں آیا تو لائک کر سکتے ہیں ملتا ہم سے نکس ٹوڈیو منا نکھی کے بہت سار خیال اللہ حافظ